الحمدللہ آج 22 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 141 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 85 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پچھری دفعہ ہم نے گفتگو کنکلوڈ کی تھی آیت نمبر 84 پہ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے حوالے سے بڑا سخت حکم دیا گیا اور آپ نے کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے جو بھی مر جائے اس کا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہونا ہے اس کو آپ ریورس کر لیں کہ اہلِ ایمان کا یہ حق ہے کہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور ان کی قبر پہ جا کے دعا بھی کی جائے تب ہی ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے منافقین کے حق میں کیونکہ عبداللہ ابن عبی ظاہری کلمے میں تو مسلمانی تھا اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپورت نبی الاسلام نے باوجود اس کے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ منافق ہے اپنے حسنِ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس کا بیٹا بھی چونکہ صحابی تھا کامل اور ایمان اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس کی دل جوئی کی خاطر جنازہ بھی پڑھایا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنا کرتہ بھی کفن کے لیے دیا اپنا لعابِ دہن بھی قبر میں اتر کے اس کے موں میں ٹپکایا خیر اس کا فائدہ اس وقت کے منافقین کو تو ہوا کہ ان میں سے جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور ان کے اندر کوئی اخلاص کا پہلو تھوڑا سا موجود تھا وہ اسلام کی طرف پلٹائے رسول اللہ کے حسنِ اخلاق کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد والے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ جو شخص اس اعتبار سے خوش نصیب ہو کہ اس کا کفن رسول اللہ کا کرتہ بنے اس کی یعنی زبان پہ نبیل اسلام اپنا لعابِ دہن لگائے مرنے کے بعد اور اس کا جنازہ خود پڑھائے اور اسے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ستر دفعہ بھی دعا استغفار کریں ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے تو سرکار باقی لوگ تو پھر شاہی کوئی نہیں یعنی آخرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور آمال کی بنیاد کے اوپر کرنے ہیں اگر نسبتوں پہ کوئی فیصلہ ہونا ہوتا تو یہاں پہ ہو جاتا نام لیے بغیر ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں تاریخی روایتوں کی بنیاد پہ جو پوری زندگی اہلِ بیت کے ساتھ اپنی دشمنی نبھاتے رہے دنیا سے مغلوب ہو کے وہ کہتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے چند بال مبارک ہیں اور ناخن مبارک ہیں جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ رکھ دینا میری زبان کے نیچے وہ رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا یہ لوگ اس شخصیت کی فضیلت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سرکار یہ آپ ناخن اور بال کی بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے خود جنازہ جس کا پڑھایا ہو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفنایا ہو لعب دہن اس کے موں میں ٹپکایا ہو اپنا کرتہ اس کا کفن بنایا ہو اور اس کے حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ستر دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے آپ بھی اگر کریں ان کے حق میں اور آپ نے نہ تو آندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کے کسی کے لئے دعا کرنی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسول کے ساتھ اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ فاسق مرے ہیں مجرم ہیں ظالم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور مخالفین میں یہ شامل تھے یہی ٹاپک اب آگے چل رہا ہے آیت نمبر ایٹی فائیو سے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اور مت تاجب میں ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے یہاں بھی ہم نے بڑے امیر لوگوں کو جنہوں نے حرام کی کمائی کی ہوتی ہے لوگوں کی زمینیں ہتھیائی ہوتی ہیں لوگوں کا مال لاحق ہڑب کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ موت کے قریب جس اولاد کی خاطر انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز گھوائی ہوتی ہے بعض اوقات وہی اولاد ان کا گلہ دبا کے مرنے کے بعد سٹام پیپر پر انگوٹھے لگواری ہوتی ہے یا انہیں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ اولاد ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ ان کا سارا جو جمع پوجی پوری زندگی کی ہوتی ہے وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ اسی اولاد کو بدوائیں دیتے ہیں جو اولاد انہوں نے بڑے رو رو کے اللہ سے مانگی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس مال اور اولاد کی وجہ سے لوگ ان پہ تاجب کر رہے ہیں اور کون نبی الاسلام ان کے اصحاب کہ آپ کو تاجب میں نہ ڈالے کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے یہاں پہ بھی کتنے ارام خور ہیں کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے فضل کہاں سے تو ان کو مال اور اولاد کا ملنا اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں اولاد اور بیٹے زیادہ ہونا پاور کی نشانی تھی تو ان کو جو مال اور اولاد ملی ہوئے یہ آپ کو تاجب میں نہ ڈالے کہ اللہ کا خاص کوئی فضل ہے اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کا سانس اس حال میں اس دنیا سے نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے اللہم لا تجعلنا منہو اللہم من نحییتہو منا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ آمین وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس سے مراد یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ ملکے جہاد دین کے لئے کوشش کرنا بھی اور قتال کرنا بھی مدانے چاہے تو تم دیکھو گے کہ جو مال و دولت والے اونچے قد کاٹھ والے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے طاقت والے ان میں سے ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اجازت طلب کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہماری تو مجبوری ہے ہم نے جہاد میں نہیں جانا ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اگرچہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن اس وقت ذرا تھوڑی مجبوری ہے فیر سے انشاءاللہ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَلْقَاعِدِينَ وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس حال پہ چھوڑ دیں جو پیچھے لوگ رکے ہوئے ہیں یعنی عورتیں اور بچے اور مریض لوگ ہمیں بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں اس کی وجہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے اصل میں بزدل ہیں یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہم بزدل ہیں اور کون لوگ جو طاقت والے لوگ ہیں غریب آدمی کو تو لوس کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے وہ تو کہتا ہے مرو جان چھوٹے اس دنیا سے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انبیاء کے اوپر غریب لوگ ایمان لے کے آتے ہیں جن کی جنت دنیا میں منی ہوئی ہے ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنی چودرات کی قربانی دیں اور وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبائی کے ہیں یہ اسی پہ راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہو اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اور یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے اور مہر کیوں لگائی وہ ہمیشہ یاد کر لینا ہے آپ نے سورہ اللہ نام کی آیت نمبر وان ٹین کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے کہ ان کو حق بات سمجھ ہی نہیں آئے گی بس سبب اس کے کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اب ان کی طرف اگر فرشتے بھی نازل ہوں اور مردے بھی قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں اور قیامت کا دن بھی ان کے سامنے قائم ہو جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے اچھا پھران کون بات ہے قیامت بھی قائم ہو جائے پھر کیوں نہیں ایمان لے کے آئیں گے اس لیے کہ سورة النام میں اللہ نے فرمایا ہے سورة الحجر کے اندر کہ پھر اگر ان کے سامنے آسمان سے کو فرشتہ بھی نازل ہونا یہ کہیں گے ہم پہ جادو ہو گیا یہ فرشتہ نہیں ہے ویسے نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی بانا بنا لیں گے لیکن الرسول اب سائملٹینیس کنٹراسٹ جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول والذین آمنوا معہو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں کامل الایمان اصحاب اہل البیت علیہ السلام جاہدو بی اموالہم و انفسہم وہ تو اللہ کے رام میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں اللہ اکبر وَأُلَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ اور انہی کے لئے ہیں ساری بھلائیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں ہونا تو چاہیے تھا یہاں پہ منافقین کے یہ صحاب اکرام کا ذکر ہوتا اہلِ بیت کا ذکر ہوتا لیکن آپ حران ہوں گے کہ رسول اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے یعنی رسول اللہ صرف دعوت دینے کے لئے نہیں آئے بلکہ پریکٹیکلی وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ہے نبی علیہ السلام خود بھی اللہ کے اسی طریقے سے اوبیڈینٹ بننا آپ کے لئے ضروری ہے جس طرح کے باقی لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بتانے کے لئے آئے ہیں اس سے یہ ارزاد نکلا کہ لیڈر اس لئے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے جو لیڈر کبھی زندگی میں بازار پیاز خریدنے آلو خریدنے ٹرماتر خریدنے گئے نہیں ہیں جن کے گھروں میں کبھی بجلی ختم ہی نہیں ہوئی آٹومیٹیکلی جنریٹر آن ہو جاتے ہیں یو پی ایس لگے ہوئے ہیں سولر سسٹم اتنے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں جن کے کام سارے ملازمین کرتے ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ ہمیں غریبوں کا درد ہے اور جا کے وہ سلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے خیموں میں جا کے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اور لمبے لمبے بوٹ پہن کے تصویریں کھشواتے ہیں تو اللہ کے بندوں ایک کس کے ساتھ دکھلاوا کر رہے ہو تمہیں تو اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے جو ایک غریب آدمی گزارتا ہے لیکن دوسری طرف جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ تو پیٹ کے اوپر جب تھوڑا سا وزن پڑتا ہے تو بھوک میں تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے خالی پیٹ جو آپ ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رزق اس طریقے سے صحابہ نے سارا جمع کرا کے ہم اپنے لیڈر کو کھلائیں گے نبی علیہ السلام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خود کھا لیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھوکے رہ جائیں جہاد اور قتال میں بھی جاتے تھے ڈیوٹیاں جب بانٹی جاتی تھی نبی علیہ السلام اپنے ذمہ بھی ڈیوٹی لیتے تھے اکثر جہاد اور قتال کے موقع پر یا سفر کے دوران رسول اللہ نے اپنے ذمہ یہ لیا ہوتا تھا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں میں چونوں گا وہ والا کام لینا ہے کہ جو عام آدمی کرتے ہوئے تردد فیل کرے یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پھر اگر اپنا پیغمبر بھیجا ہے تو اس پہ فخر کیا ہے کہ منافقین کے گینس رسول اللہ کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معہو لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول الرسول خاص رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں سیم یہی آیات کھل کے سورت الاحذاب میں آگے چل کے آئیں گی غزو خندق کے موقع پر کیونکہ وہ سب سے مشکل غزوات میں سے ایک تھا فاقہ تھا کھانے پینے کا ایشو تھا نیند پوری نہیں ہو رہی تھی باہر جا نہیں سکتے تھے خندق خودی بھی تھی دوسری طرف کافر بیٹھے بھی تھے سخت سردیاں آگئیں ایون نمازیں اس میں گزا ہو گئیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمارہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ٹھیک ہے نبیل اسلام نمونہ بنے ہیں کہ نبیل اسلام نے بھی غزو خندق کے موقع پر دو پتھر اپنے پیٹھ پر باندے ہوئے ہیں آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اب مجھے بتائیں جب ٹیم لیڈر اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو تو جو اس کے مخلص آتی ہیں کبھی ان کو وام بھی آ سکتا ہے کہ ہم کسی غلط کاز کے لئے لگے ہیں نہیں یہ وجہ تھی کہ مختصر سی جماعت میں اتنی بجلی بھار دی گئی تھی رسول اللہ کی مبارک دعوت کی برکت سے قرآن کی برکت سے کہ انہوں نے رومنز اور پرشینز کو اُلٹ کے رکھ دیا سرکار رومنز اور پرشینز کے جو فوجی تھے وہ تنخواہوں کے اگینسٹ اپنے ملک و قوم اور اپنے لیڈروں کے وفادار تھے اور یہاں وہ تھے جو کہتے تھے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے اپنے لیڈر کے اوپر کیونکہ ہم نے آخرت کمانی ہے یہ وجہ تھی کہ وہ مختصر سی جماعت اتنی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی تھی وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ رونی کے لیے ہیں ساری بھنائیاں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہیں جو دراصل فلا پانے والے ہیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایسی جنتِ باغات تجری من تحتِهَ الْأَنْحَارِ جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین افیہا ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی اللہم مجعلنا منہم معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین یعنی اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ سرکار تن مندھن اللہ کے لیے لٹا دینا ہے ہاں دنیا میں کامیابی مال و دولت کو بینک بیلنس کو پروپرٹی کو بڑے منصب کو سمجھا جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا جائے تو یہ کامیابی ہے اچھا بساوکان لوگوں کے ذہن میں یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جنگلوں میں نکل جائے نہیں سرکار آپ کو کون کہہ رہے آپ جنگلوں میں نکلے یہ تو اسلام کے بالکل مخالف تعلیمات ہیں ابھی آج ہی ایک درس کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے رکے اینڈ پہ تو وہ بڑے فخریہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے وہ جوانی کی عمر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے غائب ہو گئے تھے اور کئی سالوں کے بعد مجھے کہہ لے کہ آپ کے والد صاحب کی ملاقات ہوئی ان کی مسجد نوی شریف میں اور وہ دین کے لیے وقف تھے کئی سالوں سے مسجد نوی میں پانچ نوازیں پڑھ رہے تھے اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے تھے کہ عربی آ کے ان کے لیے دستر خان بچھاتے تھے وہ پیر بن جاتا تھا جب بندہ ہر وقت ایک بندہ مسجد میں رہے تو یہاں تو لوگوں کو ویسی ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں بڑا پہنچا واہ اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے وہ کہتے ہیں آپ کے والد صاحب نے جب بتایا تو پھر ہم یہاں سے ان کی بیوی کو وہاں لے کے گئے ٹھیک ہے اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ جا کے کہ اسے کو لان تان کریں یہ بھی اس کو بزرگ سمجھ کے اس کے پاس گئے ہیں اور وہاں یہ آج کا میں آپ کو تازہ واقعہ بتا رہا ہوں یہ پڑے لکھے لوگوں کا حال ہے وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ پھر ان بزرگوں نے کہا کہ جی میں تم سے اوفیشلی معافی مانگتا ہوں یعنی یہ نہ جاتی تو ان کو پتہ ہی نہیں کہا بھار میں گئی بیوی اور کہا کہ میں تمہیں آج نہ طلاق دے کے ازاد کرتا ہوں وہ بوڑی ہو گئی بھی ہے اپنے خامن کے انتظار میں تو یہ مجھے فقریہ سنا رہے ہیں میں نے کہا دھوٹ سو آپ پڑے لکھے آدمی ہیں یہ کونسا اسلام ہے اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے مروع ہو جاؤں گا آپ کو پتہ ہیں میں نہ زندہ چڑے نہ مرے ہو چڑے مونو کو یہ گلس سنائے گا اور میں تو کوئی رکھ رغاؤ بھی نہیں کرتا بھئی ہمیں کیا کس چیز کی پرواہ ہے ہمارے سامنے ہیں کوئی ایک چیز فقریہ بیان کرے جو سراحتن رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو لے جو ہے تو یہ کونسا دین ہے میں نے کہا آپ جیسے بڑا لکھا بندہ تو وہ فوراں کہہ لگے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس نے اچھا کام کیا غلط کیا ہے میں نے کہا بالکل غلط کیا آرام کام کیا ہے میں نے کہا اس نے جہنم کمائی ہے آپ سمجھ رہے ہیں مسجد نبی میں بیٹھا ہوئے تو وہ مرتے ہی بگی ہے وہ غرکت میں دفن ہوگا اور رسول اللہ اس کی شفاعت کے لیے کیامل دن کھڑے ہو جائیں گے چمڑی نہ اترے ایسے بندے کی حقوق علیبات تو اللہ نے معاف نہیں کرنے بندوں پر چھوڑے ہوئے ہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں یہ کونسا دین ہے اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کوئی مولوی ازم کوئی پائیت کوئی پادری ازم یہ چیزیں ہے نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اسلام کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے اعتقاف سال میں ایک دفعہ وہ بھی سنت ہے فرض کوئی نہیں یا نماز کے بعد تھوڑی تیر بیٹھ کے اذکار کر لیے یہ گوشہ نشینی ہے ایک مسلمان کی باقی تو مسلمان تو پرٹیکل زندگی گزارتا ہے ایسے لوگ تو فیل ہو جائیں گے جو شخص مدان امتحان سے اٹھ کے باہر چلا جائے تو فیل ہوگا ہماری بیوی بچے ماں باپ یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے ان کو جو چھوڑ کے بھاگ کے مسجد میں بیٹھا ہو ہے کہی سالوں سے فیل ہو گیا پکا اور انہی کے بارے میں قرآن میں ہے عاملت الناصبہ قیامت کے دن لوگ پیش ہوں گے دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے سیدنا عمر سے جب پوچھا گیا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور آخرت میں جنم میں پھینگ دی جائیں گے تو حضرت عمر نے کہا اس سے مراد وہ راہب ہیں یہود و نصارہ کے جو جنگلوں میں نکل گئے اور انہوں نے اپنے زوم میں اللہ کو منانے کا طریقہ یہ سمجھا اور اتنے عمل کیے لیکن عمل کر کر کے تھک گئے آخرت میں جہنم میں جانا ہے انہوں نے اور اسی کو ایکسٹرپلیٹ کر لیں حضرت عمر کو تو نہیں پتا تھا کہ اس قوم نے بھی اس امد نے بھی یہی کام ڈال لے حضرت عمر کے زمانے میں تو جہاد اور قتال تھا کسی نے سوچے نہیں تھا کوئی صوفی بن کے بیٹھے گا تو آج ہم حضرت عمر کی اس بات کو ایکسٹرپلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنے اپنے زمانوں میں حالانکہ وقت کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے ان زمانوں کے وہ مسلمان تھے کیونکہ رسول اللہ کا تو انکار انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا اگر اس زمانے میں عاملت الناصبہ وہ تھے تو اس زمانے کے عاملت الناصبہ یہ لوگ ہیں اور لوگ بڑے فغریہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی کامیابی نہیں میرے بھائی کامیابی یہ ہے لیکن سرکار یہ مشکل کام ہے اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے کوشش حقوق اللہ حقوق العباد دونوں پورے کرنے مسلمان کی تو پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے اچھا جی اب وہ کرٹیکل ٹاپک کی طرف روح سخن جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ اللہ نے آپ کو کامیابی دیئے چالیس دن تک آپ رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر بیٹھے رہے ہیں اور کیسے روم فوج لے کے بھاگ گیا جنگ کے لئے تیار نہیں ہوا اب رسول اللہ کا اتنا روپ پڑ گیا کہ تیس ہزار کی فوج جن کے پاس علات جنگ بھی پورے نہیں ہے کئی لوگ ننگے پاؤں ہیں اور سب سے بڑی سوپر پاور تین بریازموں پہ پھیلی ہوئی جو اس زمانے کی ایسی بڑی سوپر پاور جس کے پاس سارا لیٹسٹ اصل ہے وہ تیس ہزار ان لوگوں سے بھاگ گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تو سارا سسٹم ہی یہی تھا تو جتنے بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کبائل اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رومن امپائر کے بارڈر پہ عرب کے علاقوں کے اندر کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آج کے بعد آپ ہمارے پیرو مرشد ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور جو بزدل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا دیں گے لیکن یہ ہم آپ کو گرٹی دیتے ہیں کہ اگر رومن امپائر دوبارہ عرب پہ حملہ کرنے آئی تو ہم نیوٹرل رہیں گے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے پہلے تو وہ ان کے چمچے بنے ہوئے تھے لیکن جب نبیل اسلام کا روم انہوں نے دیکھا اور نبیل اسلام پھر چالیس دن تک رہے ہیں بارڈر پہ سارے عرب قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیئے کہ ٹھیک ہے جی ہم یا نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے اب یہ سب کچھ جب ہو گیا پیچھے تو تھر تھلی پہ گئی کیونکہ منافقین میں سے کچھ لوگ تو ساتھ گئے ہوئے تھے جنہوں نے واپسی پہ قاتلانہ حملہ حضور کے اوپر کیا تبوک سے واپسی پہ اور کچھ پیچھے تھے جنہوں نے مسجد درار بنا لی اردو میں ہم زرار پڑھتے ہیں عربی میں درار دعاد را علیف را اور دعاد کے نیچے زیرہ درار نقصان دینے والی اللہ نے اس کا نام مسجد درار رکھا ہے اور مسجدوں نے پہلال میں مسجد نوی کے بنائی اب انہوں نے یہ پلان کیا پہلے تو بنائیس لیے تھی کہ چونکہ نبیل اسلام تو اپنے ساتھیوں سمیت نعوذ بللہ شہید ہو جائیں گے سوپر پاور سے کون زندہ بچ کے آئے گا چاند ایک بچ کے آئے تو ہم اپنا یہ جو اپنا ہیڈ آفیس ہے وہ مسجد درار میں شفٹ کریں گے اور نبیل اسلام کی سیٹ پہ آکے ہم بیٹھ دیں گے اور اپنے معاملات آگے چلیں گے یہ بھی ان کی خام خیالی تھی مولا علی کو حضور چھوڑ کے گئے ہوئے تھے مدینے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ واپس نہ آتے اور مولا علی کے ہوتے ہوئے اس دین کا کوئی نقصان کر سکتا تھا not at all خیر یہ ان کی ایک خام خیالی تھی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو کام الٹ گیا ہے جن کے ہاتھوں شہادت کا وہ سوچ رہے تھے وہ تو ان سے بھاگے ہیں اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اب حضور واپس آئیں گے تو ہم کیا بہانہ لگائیں گے کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس کوئی ٹاپک ہونا چاہیے نا حضور کو راضی کرنے کے لئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب ہماری شامت آ جانی ہے کیونکہ ہم نے تو غداری کی ہے اور اس میں بعض مخلص صحابہ بھی تھے اور تین صحاب کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ وہ آ جائے گا انشاءاللہ اسی کی وجہ سے سورہ توبہ نام ہے ان کی توبہ اللہ تعالی نے قبول کی تھی پچاس دن کے بعد لیکن وہ بڑی مشکل توبہ قبول ہوئی تھی کامل مان مومنین بھی تھے بعض جو نفس سے مغلوب ہو گئے اور بعض مرافقین بھی تھے مسجد درار کا ذکر بھی آ گیا آ جائے گا تو پھر رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے نہ تو اس مسجد میں کبھی جانا ہے نہ نماز پڑھنی ہے الٹا کہا گیا کہ آپ نے اس مسجد کو گرانا ہے یہ فتنے کی بنیاد پر مسجد بنائی گئی ہے مجھے بتائیں آج رسول اللہ اگر دنیا میں ہو تو اکثر مسجدیں آپ کی گر جائیں یہ ساری فتنوں کی بنیاد پر ہے ایک گاؤں میں ایک تو قبائل کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنتی ہیں وہ تو پریڈکشن موجود ہیں اب ادعوت کے اندر کہ زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے یہ مغلوں کی مسجد ہے یہ راجوں کی مسجد ہے ان بنیادوں میں تو بن نہیں رہی ہیں پھر فرقوں کی بنیاد پر بھی بنتی ہیں کہ بریلیوں نے ایک مسجد بنا لی ہے تو جو بندی کچھ عرصے بعد کہیں گے ایسی بھی اپنی بنا لی ہے پاہنے نمازی ہوتیش بھی پورے ناوڑے اکساف مسجد وہ بنا لیتے ہیں ہم نے اہر دیش شرح جاتے ہیں وہ اپنی مسجد بنا لیتے ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر فطریں کھڑے کرنے کے لیے اپنی اپنی پارٹییں لے کے علاق ہوں گے تو اب وہ بہانے کرنے شروع ہو گئے وافسی پہ کچھ جاتے ہوئے بہانے وہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جہاد میں ساتھ لے کے جائے یہ تو نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا بس کہتے تھے بیوی بیمار ہے کوئی کہتے تھے میرے بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے میری صحیح ٹھیک نہیں ہے اس طرح تو وہ جاتے ہوئے جو بہانے لگا رہے تھے اور جو واپسی پہ لگانے والے تھے اب نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سارے فرادی ہیں جھوٹے ہیں یہ اب آپ جب واپس جائیں گے نہ پھر یہ بانے کریں گے تو ان کا ساروں کا پورا کردار جو ہے اب وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور یقین کریں ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صرف شیر کہنا بڑا آسان ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہو سکتا تو ابو جا علی ہوتا یہ بھی رسول اللہ کے ہوتے جنم لیے ہوئے تھے اور حالت دیکھیں دنیا کی محبت کا غلبہ کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دنیاوی منفیت کی خاطر انہوں نے نویل اسلام کے ساتھ جو ساتھ دینا چاہیے تھا نبانا چاہیے تھا وہ نہیں نبایا اور ہمیشہ کی جہنم کمائی اور سب سے بڑھ کر قیامت تک لانتے پڑھ رہی ہیں جب قرآن میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ان خبیصوں کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ تھے دین کے غدار اور حقیقت ہے اور ڈاٹر سرار صاحب علی مجھے بات یاد آئی وہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں اگر قرآن نازل ہوتا رہا تو ہم مسلمانوں کا بھی ذکر اسی طریقے سے ہو رہا ہوتا کیونکہ ہم میں سے بھی اکثر یہی کچھ ہی ہیں نام کی مسلمان ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اور پینڈو بادیا نشین لوگوں میں سے لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ بانے بناتے ہوئے آئے لِيُؤْذَنَ لَهُمْ تاکہ آپ سے ان کو اجازت مل جائے کسی طریقے سے جانا نہ پڑے طبوک پہ وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوڑ بولا کہ ہمارے ساتھ یہ یہ مسئلہ ہے اصل میں وہ یہاں رکنا چاہتے تھے وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے ان کو کیا بتا تھا یہ جنگ ہونی نہیں ہے ورنہ تو ساری تیار ہو جاتے بس یہی تو چیک ہے نا اللہ تعالیٰ بلکل ایچ پہ لا کے عزمات ہے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑی بھی آدمیں چلا دیا ادھر جا کے کہا کہ ٹھیک ہے جی بس لیکن ابراہیم کی تو جان نکال دی نا اُن وقت تو اپنی قرمانی ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو انہیں اپنا خواب سچا کر دکھایا دکھا دیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ ابراہیم نے تو اپنا حاک ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ بلکل ایچ پہ لے آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں پہلے ایک بیٹا لیا دوسرا بھی گیا بلکل ایچ پہ لے آئے جب وہ ایچ پہ پہنچے رہا تو وہاں آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آتا ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سے تقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے میرے بیٹے واپس کر دیں کیونکہ انہیں آپ پتہ چال گیا کہ اب میری تکلیف اس ایچ پہ پہنچی ہے جس کے بعد رلیف ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بسیکلی اس کے پیچھے کیا تھا جناب سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا اصل بات یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے اگرچہ وہ محبت جائز محبت ہے اولاد ہے اللہ نے رکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مخلوق کی محبت دل میں ایسی نہ آئے کہ میرے معاملے میں کوئی سامنے کھڑا ہو جائے حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ جن کے مرتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے نا تو دیکھیں وہ چالیس سال کی تکلیف کاٹی پھر دوسرا بیٹا جس کی یعنی جس کی شکل میں وہ یوسف کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ دونوں ایک ماں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی امین یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بی بی سے تھے وہ بھی لے لیا اب وہ جب وہ سپیک کو تکلیف پہنچی رہا کہ آپ تو کچھ نہیں رہا پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں انسان کے پلے جب کوئی شہنہ نہ رہ جائے تو اس وقت جب اندر سے تڑپ نکلتی ہے نا اس لیے ان کی پھر الفاظ ہیں سورہ یوسف میں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹے بھی واپس کر دے انہیں بتا چل گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا تکلیف بالکل اینڈ پہ مہنچ گئے اس کے بعد آسانی ہے ٹھیک ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی اہل ایمان کے اوپر تکلیف آتی ہے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد مطا نصر اللہ تو اللہ تعالیٰ مطا ہے پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو پھر جناب معاملہ بڑا بہت ہیران کو نہیں ہے یہ اللہ کی عادت ہے یہ سیدھی سی بات ہے جنت تو اس نے پلیٹ میں رکھ کے تو آپ کو نہیں دینی ہے ہر بندے کی ازمائش ڈیفرنٹ ہے اللہ اکبر وہ اس لیے آتے تھے کہ آپ سے اجازت لیں وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور بیٹھے رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوڑ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سَيُسِيبُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالی دردناک حذاب دے گا ان قریب سے مراد کہ مرنے والے ہیں پھینٹی لگ جائے گی پہنچنے والے ہیں ہمارے پاس چمڑی اتار دیں گے دنیا میں تو ڈیل دیتے ہیں یا دنیا میں بھی زلط اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ طرف ہم ہے لَيْسَ عَلَضُ عَفَا کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور تھے یعنی بہت بوڑے ہو چکے میں یا فائنانشلی کمزور ہیں ان کے پاس مالوں متا نہیں ہے اتنا لمبا سفر ظاہر ہے پیدل کرنا تو مشکل ہے گھوڑا نہیں اوٹ نہیں سازو سمان نہیں تو ان کے اوپر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی آ کے ویسے حضور سے پھر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لئے کوئی رینج کریں اوپر اوپر سے نہیں اندر سے اور نشانی یہ ہے کہ واپس جب پلٹتے تھے حضور کہتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں تو روتے میں وہاں سے اٹھتے تھے وہ آگے آ رہا ہے ذکر تو ایسے کمزوروں کے اوپر وَلَا عَلَى الْمَرْضَى اور نہ مریضوں کے اوپر کوئی گریفت ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج اور نہ ان لوگوں پہ کوئی گریفت ہے اللہ کی کہ جو کوئی مال نہیں پاتے کہ اللہ کی رامے خرچ کر کے جہاد میں شامل ہو سکے ان پہ کوئی حرج نہیں اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں اندر کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اندر سے کیا ہے باہر تو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جناب وہ ڈاٹر سراسہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن دنیا میں کئی مذہبی جماعتوں کے امیر جن کے ساتھ لوگوں نے اپنی جنت جوڑی بھی تھی ان کی مٹی پلی دو رہی ہوگی دنیا میں لوگ سمجھتے تھے کہ یار اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے تو یہ ہے پتا چلے گا وہ تو اس نے دنیا کمانے کا ذریعہ اس دین کو بنایا ہوا تھا دین بیچ کے اپنی دنیا کمارا تھا وہ تو اندرزرڈ تو یہ نکلنا ہے پھر مَا عِلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ اور نہ ہی نیکو کاروں کے اوپر کوئی الزام ہے کوئی راستہ اللہ تعالیٰ پہ نہیں ڈھوڑے گا کہ ان کے اوپر کوئی گریفت کرے ظاہر ہے مجبور تھے اس وجہ سے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اب وہ شورہ فاق آئیت آرہی ہے نائنٹی ٹو نمبر سورہ اتطوبہ کی جو میں اپنے بیسیوں لیکچرز میں بیان کر چکا کیا سوز و گداز ہے اس آئیت کے اندر اللہ اکبر وَلَا عِلَى الَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْكَ اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ الزام دھرتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس حال میں آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ کہ آپ انہیں کوئی سواری ایسی دے دیں کہ جو غزوِ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے قُلْتَ لَا عَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْيْ تو اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہیں فینینشلی سپورٹ کر سکوں کہ تم میرے ساتھ جہاد میں جاؤ آپ ذرا ان لوگ کی غربت کا حال دیکھیں یا رہے غریبوں کی بچے نہیں ہوتے غریبوں کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں غریبوں کے ماں باپ نہیں ہوتے لیکن ایمان کا لیول دیکھیں کہ سواری بھی نہیں ہے سوار ہونے کے لیے تو پیچھے گھر میں انہوں نے کیا کسی کو دے کے جانا تھا بھی بچوں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سنا سنا کے آپ کو تبلیغی جماعت مالے بسترے اٹھا کے تو اپنے بابوں کی کتابیں پڑھانے کے لیے رائیوینڈ لے جاتے ہیں نظام دین شرم بھی نہیں آتی ان آیات کا کیا لینا دینا یا اس طرح کی تکلیف کا کیا لینا دینا تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ تمہارے بزرگوں کی نظریات کے ساتھ تمہارے بزرگوں کی کہانیوں کے ساتھ یار یہ تو کمیٹڈ لوگ تھے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے تم تو صرف زبانی کہتے ہو کہ اللہ کے حکمات کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے تو سرکار پھر اس کا اینڈرزل یہ ہونا چاہیے کہ اعلان کرنے کے بعد قرآن میں سے درس ہو رہا ہو اور نبی کا طریقہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو تو دیکھو کیسے چیرے بگڑتے ہیں وہ آیتیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نبی تم ان سے فرماتے ہو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری کے لیے دوں اور تم میرے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ تو وہ اس حال میں آپ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں یعنی یہ ہے کیفیت بندے کی اسی وقت ہوتی ہے جب اندر سے وہ تیار ہوتا ہے ورنہ نے کہا ٹھیک ہے میں کام پاس اٹھے آزری لوہاں چھڑی یہاں بھی لوگ کہتے ہیں بغیر وضو کے جنازہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں آزری لگ گئے میید پہ چلے جاتے ہیں آزری لگ گئے اور ماں باپ بچپن سے ٹیمنگ یہ کر رہے ہیں پتر مل کے آئیں خالی جنازہ نہ پڑھ کے آ جائیں مل کے بھی آئیں ہوتے تاکہ انہوں بتا لگے پھر لوگوں نے بے وضوی جنازہ پڑھنے ہیں یہ آپ کے جتنے پولٹیشنز ہیں اکثریت صحافی ازرات بغیر وضو کے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ جنازہ پڑھنے تو گئے نہیں ہوتے دنیہ داری نمہنے گئے ہوتے ہیں اور اکثر جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کا بغیر وضو کے ہی پڑھا جائے انہیں پوری زندگی اللہ کو کوئی سیریس نہیں لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے پھر انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے یہی کچھ ہی ہوتا ہے اور پھر آپ جب دفنانے کے لیے جائیں تو ہر بندے کا موبائل بول رہا ہوتا ہے کسی کو کوئی ویڈس ایپ کوئی میسیج آیا ہوتا ہے سیڈ تو انہوں نے لگا ہوتا ہے اندازہ کریں حالانکہ ایک دن پہلے وہی لوگ ان کے ساتھ تین تین چارچال موبائل لے کے پینٹوں میں گھسائے ہوئے اور کوٹ کے اندر گھسائے ہوئے ان کو پتا ہے کہ یہ مارے ساتھ تھے دو دن پہلے یہ کر رہے تھے اور دو دن بعد میں بھی اس قبر میں اتر سکتا ہوں نہ بھولے شاہ سا مرنا نہ ہی گوھر پہ آئے کوئی اور تو عبرت تو آسل کرنی چاہیے اور پھر جنازوں کے اندر ایک دن میرے والد صاحب ایک جنازے میں گئے اور دیکھیں دو مہنگیں موبائل میرے خیال ہے وہ پاکستانی لاکھ روپے سے اوپر گئے تھے دو نو موبائل جناب انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر ٹھیک ہے گھر واپس آئے تو دو نہیں نکال لیے کسی نے جنازے میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کوئی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں آپ اندازہ کریں جب جنازہ پڑھنے والے لوگ اپنے سامنے میت دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں وہ آپ کو پتا ہے جب وہ میت کا مو دکھایا جاتا تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کے کوٹ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کوئی نکال کے بھی لے جائے کیا پتا چلتا ہے یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اندر انسان کا ٹھیک نہ ہو جن کا اندر ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں حزنن اللہ یجدو ما ینفقون اس غم کے سبب کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اللہ کرام میں خرچ کر سکے یہ سورہ اطوبہ کی آیت نمبر 92 اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا دائیں دیکھیں تو سونا بائیں دیکھیں تو سونا ورنہ مجھے بتائیں ان سے زیادہ کون حاکدار تھا حضور کو یہ موڈزہ ہی دے دیا جاتا بعض میں کہتا ہے اوہ جی اوہ حضرت صاحب نے مسلح چکے تھے لے سونا ہی سونا اور اوہ زیادہ مریدہ کھولا تھا آکے سونا دی شکل ہی چھو سکتا ہے سٹور کیتا ہوئے تھلے نہیں جی کانہ سونا دیا اور سرکار پاکستان کے پاس اور دنیا کے درجوں والے کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ سونا کو کانوں کی شکل میں نکال کے لادہ کر سکے چند ایک کمپنی ہے ورنہ ہم نے نکال نہ لیا ہوتا بلوچستان کا سونا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سنیارے کی دکان پر کان ہوتی ہے اس طرح وہ نہ زمین کھوتے ہیں انہیں سونا بڑا ہوتا ہے اس سے ان کی جالت کا اندازہ لگا لے مسلح چکے کاننا زونے دیا اس طرح نہیں کان دے اس پلانٹ آٹھتے کوئی نہیں ہون دی ہے کولو ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے پھر پرانے بزرگوں کا وہ جی ایک بزرگ تھے سرکار سونا ایسی دات ہے جو کسی دات سے بن نہیں سکتی یہ تو ایک اسٹیبلش رول ہو چکا ہے سائنس نے دیکھے کتنی مٹی بلید کی ہے اب انہوں کیموں کے پر لانتیں بھیجیں جو پتری کیا کیا کام کرتے تھے سونا بنانے کے لیے سونا بنانے ہی نہیں سکتا وہ سمجھتے ہیں یہ اس طریقے سے کہ دو چار چیزیں جوڑنے سے جنا حلیم بن جاتی ہے تو کوئی سونا بھی بن جاتا ہوگا کوئی دو چار درخت کی جڑی بوٹیاں ڈالے اور سونا بن جائے گا ان کی جہالت کا لیول آپ دیکھیں کانا جی سونے دیا تلے تو سرکار پر چندے کیوں لیتے ہو بند کرو تو یہ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ ان کو ستنجے کے ڈھیلے نہیں مل رہے تھے تو وہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ بندہ اور وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں جی اس بندے کو نا فرمولا وہ ڈھوننے آیا تھا جس کے ذریعے سونا بنائے جا سکتا ہے سنیاسی بابا وہ بھی چوٹا بزرگ بھی چوٹا بیان کر رہا بھی چوٹا ٹھیک ہے نا یہ ان لوگوں کی حالت ہے گرفت تو صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہے اب تو ان کے پاس تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے مال بھی صحید بھی پیچھے بیوچوں کو خرچہ بھی دے کے جا سکتے ہیں صرف جان بچانے کی خاطر میں نے آپ کو غزوہ طبوک کے حوالے سے سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ پہلا غزوہ تھا جس پہ نفیر عام ہوئی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود شریک نہ ہو سکا وہ منافق تصور ہوگا اس سے پہلے جتنے جہاد اور قتال ہوئے ہیں وہ آپشنل تھے غزوہ بدر اہود ہندق اس میں نفیر عام کی جاتی تھی کہ جس نے جانا ہے وہ چلے جس نے نہیں جانا نہ جائے لیکن طبوک چونکہ ایک بڑی جنگ تھی مین پاور چاہیے تھی یہاں پہ یہ تھا کہ صرف منافق کی بیچے رہے گا اور بیسیکلی چونکہ حضور دنیا سے جانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان مومنین کو دکھانا تھا کہ جس کی زندگی میں فرق نہ پڑے رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی نہیں پڑتا تو دیکھ لو تمہارے اندر ہی وہ گزے میں ہیں آجی نمازی لمبی داڑیوں والے جو جمعہ والے دن بھی سب سے پہلے پہلی ساب میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جب جہاد کی باری آئی ہے تو نکل گئے مشکل وقت آیا تو تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ کی گریفت تو ان کے اوپر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود حالات و واقعات فیوریبل ہونے کے باوجود آپ سے آکے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں چھوڑ دیا رضو بی این یکونو معل خوالف وہ بس اسی پہ راضی ہوگے کہ ہم بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں پیچھے رہنے والے کون سے اب اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے وہ کہتے تھے جو جہاں سے پیچھے اٹھتا ہے وہ عورت ہوتی ہے عورتیں بزدل ہوتی ہیں حالانکہ یہ بھی ایک اس طریقے سے کسی جنڈر کی توہین نہیں کرنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچرل ایسا بنائے ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ڈیفرنٹ ہے اب عورت جو ہے وہ پیگنیسی کی تکلیف سے گزرتی ہے مرد کوئی گزر کے بتائے لگ پتا جائے گا اسے جو کہتے ہیں نا جی عورتیں یہ ہے تو پھر مرد بھی کوئی تکلیف گزار کے بتا سکتا ہے نہیں ایک بیمار عورت پورے گھر کو سمالتی ہے اور پورا گھر مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سمال سکتا میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے اٹھا نہیں جاتا وہ بیماری کی عالم میں بخار کے عالم میں بچوں کو سکول بھی بیجتی ہے کپڑے بھی دوتی ہے خاون کے لیے ناشتہ بھی بناتی ہے ٹھیک ہے خاون پھر بھی کتیار آکے پہندے کار تو مجھے بتائیں عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد دیکھیں اس معاملے میں دیکھیں تو عورت مضبوط ہے ہاں کتال اور جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جسم کے طور پر ویسے سٹرانگ نہیں بنایا یہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے لیکن عرب کے لوگ چونکہ یہ بڑا اپنے لیے گالی تصور کرتے تھے یہ تو زنانی نکلا جی یہاں بھی کہتے ہیں چونیاں تو نہیں پہنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ان کو ٹانٹ کروائی ہے کہ یہ تو راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ زنانی ہی نکلیاں اب اس میں کوئی عورتوں کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ان کو بتانا تھا کہ جو تم گالی سمجھتے تھے نا دوسروں کے حاک میں آج اسی گالی کا شکار تم خود ہو گئے ہو پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئے ہو کن میں بوڑے عورتیں مریض بچے جڑے ہوتے آو جڑے نہ نکلے تسی تو کہہ دیں مرد کا بچہ وہ نہیں گھر تسی نکلے تو اب یہ ساری اتنی ساری باتیں کرنے کے ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں ہے گفتگو بڑے لطیف انداز میں کسی تک میسے بچانا ہوتا ہے اور بڑا اچھا ان کو صحیح چوٹ لگی جا کے یہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم اور اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی فَهُمْ لَا يَعْلَمُون پس وہ کچھ نہیں جانتے یعنی انہیں پتا نہیں کہ اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونے والا ہے دنیا میں تو زلط اٹھائی اس بدرامی کی شکل میں کہ اللہ کے نبی الاسلام کو اللہ نے بغیر جنگ کے غزوِ طبوق میں فتح دے دی اور اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگ تو کنگلود کر بیٹھے تھے کہ اب پیچھے ہم سب کچھ سمالیں گے اور رسول اللہ واپس آگئے ہیں تو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر دس مکمل ہوا اور گیارویں پارے کی پہلی آیت وہ واپسی پہ اب کیا ہونا ہے حضور کو پہلے وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ منٹلی تیار ہو جائے یہ یہ کریں گے اور آپ نے ان کے ساتھ اس طریقے سے بھیہب کرنا ہے یہ تھا وہ چیز جو وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتائی گئی نبی علیہ السلام کو یہ ساری گیم نہیں بتاتی وہ بخاری مسلم میں تین اصحاب کی توبہ کا جو واقعہ آگے چل کے آئے گا جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ ہے اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ تھے تیس ہزار لوگ تھے اور ریجسٹر میں نام لکھوائے جا رہے تھے کہ اس میں اگر کوئی بندہ ایک آج سکپ ہونا چاہتا نا تو پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ وہ خود نہ آ کے بتا دے ہزاروں کو اس وقت کوئی کمیوٹر ڈیٹا تو نہیں تھا نہ کوئی ویڈیو فلم ہن رہی تھی ہاں جو ڈامینٹ لوگ ہیں وہ تو نظروں میں آ جاتے تھے عام مندے کا کیا پتہ چلتا ہے اور اس میں الفاظ ہے وہ کہتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا نہ دے تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں تو چونکہ پیچھے رہ گیا تھا اچھا وہ پیچھے اس وجہ سے نہیں رہے تھے کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں تھا بس وہ تیندے تیندے تھیں گے انہوں نے کہا میرے پاس اچھی سواری تھی سارے لاتو واقعات فیوریبل تھے میں نے کہا کہ انہوں نے تو آستہ آستہ کچھوے کی چال سے چلنا ہے ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ کے ساتھ تو میں کچھ دنوں بعد تسلی سے نکلوں گا تھوڑا لاکھ سیدھا کرنا ٹھیک ہے تسلی سے نکلوں گا اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں کبھی اتنا خوشحال بھی نہیں تھا اللہ طرح نے میری فصل بھی اچھی کر دی تھی لیکن میں نے کہا میرے پاس تیز گھوڑے والی سواری ہے میں پیچھے سے جا کے شامل ہو جاؤں گا دو تین دن بعد نکلتا ہوں وہی ہوا تین دن چار دن ہفتہ دو ہفتے پھر اب ان کے دماغ میں یہ آنا شروع ہوگا کہ ابھی میں نکلوں بھی تو پہنچ نہیں سکتا پیچھے رہ گئے اور جب حضور کے واپس آنے کا وقت قریب آیا تو اب کہتے ہیں میرے اندر کشمکہ شروع ہوگی میں بھی جا کے جھوٹ بول دوں کہ میری بیوی اچانک بمار ہوگی تھی اور اس میں آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ نبی الاسلام کو نہیں پتا چلتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ وعی کے ذریعے آپ کو بتانا دے لہذا میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی حضور کے ساتھ جھوٹا بھانا کر دوں لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا بعد میں اللہ تو حضور کو بتائی دے گا یہ الفاظ ہیں سرکار علم غیب کا عقیدہ صحابہ کو کلیر تھا کہ حضور کو نہیں پتا چلتا تھا جب تک وعی نازل نہ ہو اور وہ کہتے تھے میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جھوٹ بول کے حضور سے جان چھوڑا لوں لیکن مجھے خطرہ تھا بعد میں وعی نازل ہوگی اور حضور کو بتا دیا گیا کہ یہ جھوٹ بول کے گیا تو کہتے ہیں پھر میں نے حمد کر کے جا کے حضور کے سامنے سچ بولا اس سچ کی تکلیف وقتی طور پر انہیں کٹی لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی توبہ قرآن میں آ گئی ہے دیکھ لیں سچ کی وجہ سے وقتی طور پر تکلیف کٹ نہیں پڑتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ایسا سکون دے دیتا ہے انسان کو خود بھی وہ پچاس دن جو ان کے اوپر قیامت کے دن گزرے ہیں وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ورڈ بی ورڈ حدیث آپ کو بیان کروں کہ کس تکلیف میں انہوں نے گزارے ہیں جو پچاس دن حضور نے ان کا بلکل سوشل بائی کٹ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وہی کے ذریعے بتایا کہ ان کے ساتھ سوشل بائی کٹ کرو اینڈ پہ تو یہ کہہ دیا کہ بی بی بھی نہیں ان کے ساتھ رہے گی اکیلے رہے ہیں نماز پڑھنے جاتے تھے کوئی نہ کوئی سلام کرتا تھا نہ کوئی آگے بات لے کے چلتا تھا بلکل بائی کٹ ہوا تھا اس سے بڑھ کے پھر وہ رومن اپائر کی طرف سے ایک لیٹر بھی آ گیا کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیئے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ ٹھیک ہے ہم میں سے کوئی اندہ تک کہتا ہے دیکھ لو یا رسول اللہ آفر آئی جے منو لیکن میں توڑا مخلصہ یہی کہتے ہیں نا اور اس کے ذریعے بلیک میل کرتا کوئی رسول اللہ کو جا کے انہوں نے نبی الاسلام سے اس کا ذکر تک نہیں کیا خود رونا شروع کر دیا کہ یار میں اس لیول پہ گر گئے ہوں کہ کافر مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ لیٹر لے کے جاتے دیکھ لیں حضور میرے کیا ورت ہے میرے لیے کوئی معافی نامہ کر دیں نہیں تو میرے پاس آپشن موجود ہے لیکن منافق نہیں تھے نا مومن تھے ایون احسان بھی نہیں جتایا تندور میں پھینک دیا خط اور اس کا ذکر بھی نہیں رسول اللہ کے ساتھ کیا کہ حضور کا دل نہ کہیں دکھے یہ ایمان کا لیول تھا پھر جا کے وہ میں بتایا جب بالکل ایچ پہ بندہ پہنچ دیا پھر آیات نازل ہوئی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اسی توبہ کی وجہ سے اس صورت کا نام اتتوبہ ہے بیسے تو ننگی تلوار ہے پوری صورت نائدہ اتتوبہ ہے بیسے ایک نام ہے دوسرا جو اس کا نام ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہ صورت برا اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کا منافقین اور کافروں کے گیسٹ وہ سخت نام ہے اس لیے توبہ زیادہ مشہور ہوگی ان صحابہ کی توبہ کی وجہ سے بارل دیکھنے تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے یعتذیرون الیکم اذا رجعتم الیکم وہ بہانے پیش کریں گے جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف قل لا تعتذیرو تو اے نبی ان سے تم نے فرمانا ہے کہ مت بہانے بناو لن نؤمن لکوم ہم تمہارے کسی بات کا یقین نہیں کریں گے قد نب بان اللہ من اخبارکم بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں پوری خبر دے دی ہے کہ تم لوگ دو نمبر لوگوں یہاں پہ کیا کی دایا حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے نبی تم نے یہ فرمانا ہے یہ کہتے ہیں جب حضور دلوں کا حال جان لیتے ہیں رسول اللہ کا بھی سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ نے خبر دے دی ہے وَسَشَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور انقریب مستقبل میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے کرتوتوں کو دیکھیں گے عمال کو سُمَّةُ رَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ اور پھر تمہیں الٹیمیٹلی مر کے اس ہستی کے حضور پیش ہونا ہے جو غائب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے چھپی بھی چیزوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ تمہیں پھر آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے سارا پردہ چاگ ہو جائے گا قیامت کے دن سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهَ انقریب جب تم اے نبی واپس لوٹو گے تو یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی موٹی موٹی قسمیں لَكُمْ تمہارے لیے اِذَنْ قَلَبْ دُمْ إِلَيْهِمْ جَبْ تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان سے راضی ہو جائیں یعنی جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے اگلے بندے کو یقین دانے کے لیے اللہ کی قسم میری بیوی بیمار ہوگی تھی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرے اببہ جی بیمار ہوگئے تھے اور ماں باپ کا تو حق ہے نا آپ کو پتہ ہے رزق حلال تو این عبادت ہے یا رسول اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جائیں اللہ اکبر فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تو اے نبی تم نے ان سے روحِ انور پھیر لینا ہے اور ان کے صحابہ کو بھی ساتھ حکم دیا جائیں اِنَّهُمْ رِجْز یہ پلید لوگ ہیں وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور یہ بدلہ ہے ان کے ان کرتوتوں کا جو انہوں نے کیے یا رہا اللہ بڑا ڈڑا ہے سیدھی سی بات ہے اگر آپ اللہ کی طرف جائیں تو اللہ سے بڑھ کر غفور الرحیم نہیں ہے اور اگر آپ اللہ کے ساتھ قداری کرتے ہیں تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے خبردار یہ پلید لوگ ہیں ان کی بات بھی نہیں سننی آپ نے یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ اے نبی اور ان کے صحابہ تمہیں یہ راضی کر لیں اللہ اکبر فَإِنْ تَغْضَوْ عَنْهُمْ اور اگر یہ اپنی جھوٹی قسموں سے اپنے معصوم چہروں سے آپ کو دھوکہ دے کے راضی کر بھی لیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَعْنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ کو یہ فاسق لوگ راضی نہیں کر سکتے یعنی اے نبی اگر تم اور تمہارے سارے ساتھی بھی ان سے راضی ہو جائیں میں نے راضی نہیں ہونا مراد کیا کوئی اینڈ ریزلٹ تو نہیں جب تک اللہ نہ راضی ہو اس کے پیغمبر کے راضی ہونے سے یا اس کے اصحاب کے راضی ہونے سے کوئی فرق پڑھ سکتا ہے دنیا میں فرق پڑھ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کہے کہ جی بڑا بندہ اگر راضی ہو گیا ہے اللہ کے ہاں تو بھائی دلوں کے اوپر فیصلے ہونے کہ اندر سے کس نے ایمان قبول کیا ہے کہ نبی تم راضی بھی ہو جاؤ تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں تب بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا اب یہ تو کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو یہ تو نبی الاسلام بھی راضی ان کے صحابہ بھی راضی اللہ کہہ رہا ہے میں راضی نہیں ہوگا اب ہونا تو چاہیئے تھا کہ جب نبی الاسلام راضی ہو گئے اور ان کے ساتھی راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا نہیں وہ اس لئے اللہ تعالی راضی نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں حضور سے اچھا اگر وہ حضور سے جھوٹ بول رہے ہیں تو حضور کیوں راضی ہو گئے ہیں کیا نبی الاسلام کو علم غیب نہیں ہے نہیں سرگار علم غیب نہیں ہے نبی اللہ علیہ السلام تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص چرب زمان ہوتا ہے اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کرتا ہے اور میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں تب بھی وہ آپ کا ٹکڑا گھر لے کے جا رہا ہے اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے جھوٹا کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے اللہ یہ کہ اللہ کے نبی کو وعی کے ذریعے بتا دیا جائے وہ الگ بات سرکار یہ کتابوں کا خدا ہے اور ایک وہ تعریف کروایا جاتا ہے کہ جی وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے یعنی مراد یہ کوئی نماز گھوزہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس وہ تیار بیٹھا گیا ہے کہ ایک بار اس کو پکارو تو وہ آپ کو جنت میں بیج دے گا یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ بدماشیاں کرو لوگوں پر ظلم کرو اللہ کے باغی بان کے رہو اور اہنڈ پہ خیر ہے خیر ہے میرا نام لے وا تو تھا تجھے میں چھوڑ دوں سرکار جو نام لے وایا ہیں ان کی نہیں یہاں بے بخشش ہو رہی کہ نبی تم بھی راضی ہو جاؤ تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں تب بھی یہ جو انہوں نے تمہیں لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی ہے ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا اللہم من نحییتہو مننا فاہیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین آمین